لیکن جب آیا ہے نا کبلا چالیس ہجری والا ماہ رمضان عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے روتی ہوئی باہر واپس آتی کوئی ماتم کرتی ہوئی آتی کبلا کوئی روتی ہوئی آتی کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس میری طرف دیکھنا جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے جو بندہ جنازہ اٹھانے آیا ہے غیر جنازوں میں چپ کر کے شریک ہوتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں تمہارے رونے کا سامان کرنے کے لیے فکرہ پڑھنے لگا ہوں جہاں تک میری آواز آئے فکرہ سننا کہتے ہیں جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو کہنے لگی جب سے یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں پہلے قرآن پڑھاتی ہے درس دینے کے بعد بردے بند کروا کے علی کی بیٹی سر سے جادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے اور آواز دیکھے کہتے ہیں کوفے کی اور تو مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو کہیں ایسا نہ ہو کال زینب تمہاری مہمان بنے تم کو بی بی ہم نے تو تجھے پرخے میں دیکھا تھا ہم نے تو تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا ہم نے تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا تو تجھے پہچان ایک رات آئی جس میں امیر المومنین نے پردہ کروا دیا بڑی غربت کی لمبی داستانیں علی جیسا شریف باپ زینب جیسی باہیا بیٹی بازار میں لے کے چل پڑا میرا محلہ مشکل کشا زینب یہ کچہری یہ دار الہمارہ یہ بازار کی ناسا ہے میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا زینب کی کمر جھگ روکے آب آدھی بابا بازار کچہری ہیں بیٹوں کو دکھائی جاتی میں تیری بیٹی ہوں مجھے کیوں دکھاتا ہے آب آدھیں ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے نظاک اللہ میرے بیٹے مارے جائیں گے تجھے درباروں میں آنا ہوگا اگلا واقعہ یہ پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے حسین کو بھلائے اور دار ہی چومنی شروع کرتا ہے حسین ارزت کہتا ہے بابا میری دار ہی کیوں چومتا ہے فرما ایک دفعہ تیرے نانے نے میری دار ہی چومی تھی اور میں صدقے ہی حسین دی امہ تو عارت راضی ہو گئے جو ہائے کر کے روتے ہو میں نے روایت پڑھی تھی محرم میں بھی پھر پڑھتا ہوں امام سادق فرماتے خدایا ان آوازوں پر رحم فرماؤ جو حشین کے غم میں بلند ہوتی کبھی اونچی آواز میں حشین کو رو لیا کر تو سمجھ لیا کر تجھے تیرے امام کی دعا مل گئے حشین کی امہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے کہ میں حشین کے فکرہ پڑھنے لگا آجاداران امام مظلوم کہا ایک دفعہ تیرے نانے میں میری دار ہی چومی دی میں نے پوچھا تھا مالا میری دار ہی کیوں چوم دیو تو رسول نے فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری دار ہی خون سے خضاب ہوگی اس لیے چوم دو میری دار ہی تو ایک میرے خون سے خضاب ہوگی اور تیری دار ہی کبھی اکبر کے خون سے کبھی علی اسگر کے خون سے مہتب کہنا کبھی غازی کے خون سے کبھی قاسم کے خون سے کبھی عباس کے خون سے عجرکم علی اللہ جا علیکم اللہ من الباقین مالا میرا اور تمہارا شما رونے اور رولانے والوں میں کریں آخری روایت پڑھتا ہوں لیکن جہاں جاتاں میری آواز جائے توجہ چاہتاں یہ دوسری رات ہے علی کے زخمی ہونے کی پہلی رات ہے لیکن یہ جو کل رات گزر گئی ہے سارے چانتے ہو کہ یہ روضہ امی کلسوم کے پاس اپنی شہزادی کے پاس میرے مولانے افتار ایک فکرہ میں دست بستہ کہتا ہوں صاحب دربار کو گواہ بنا کر میں کسی کی تردید میں نہیں کہتا کسی کی مخالفت میں نہیں کہتا کسی کی مخالفت کی میری عقات نہیں میں امام مسئل کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں جناب زہرہ کا وقیل ہوں میں کسی کی تردید میں نہیں پہلے میں کوئی بعد میں مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کہ ہمیں کہا ہے کسی کو نہیں کہہ رہا صرف ایک فکرہ کہہ رہا ہوں کوشش کیا کرو بیوی امی کلسوم کو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا کرو یہ توہین ہے اس گھر کی اس کا نام تھا زینب سغرا اور کنیت تھی ام کلسوم ام کلسوم کا مطلب ہے کلسوم کی ماں کلسوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی دو چیزیں سامنے رکھی دودھ اور نمک علی علیہ السلام نے نمک رکھ لیا فرما دودھ سنبھال کے رکھ ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا انہوں نے شربت پلانا پڑا ہائے کر لوگے جو تمہاری اپنی مرضی ہے میں بڑا رویا تھا جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی ساری اولاد پڑھی تھی علی کی جب زخمی ہوا نا میرا مولا ساری اولاد کری تھی ایک ایک کچھرہ دیکھتے 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 علی کی نظر ابباس میں رکھی ابباس میرے قاتل کو شربت پلو غازی کے امتحان ہوگا آغاز ہوگی ابباس کے امتحان ہوگا آغاز ہوگی میں کائنات قربان کروں سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے زینب نے پوچھا ہوگا کسے بھی لانا ہے ابباس کی آواز آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے بابا نے مجھے حکم دیا ہے ابباس اپنے ہاتھوں سے ہائے کریم ہائے کریم کل کی رات کی ایک روایت پڑتا کل کی رات گزری ہے جب امن تھا علی کی بیٹیوں کے گھر آج کا دن تو بڑا بیٹیانی سے گزرا تو ہم نے افتار کیا اس سہری کا انتظار کر رہے ہو علی کی بیٹی ہیں بس نہ مگ چکھ لیتی تھی روضہ ہو دی نہ روضہ چھوڑ سکتی تھی نہ بابا کا غم چھوڑ سکتی فکرہ بڑھتا ہوں میں فکرہ لیکن فکرے پر کوشش کرنا کہ تمہارے آنشو آجائے آنشو نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا بھائی مران شاہدی میں نے مقتل میں پڑھا ہے سارا دن برکے کے اندر پردے کے پیچھے اپنے گھر میں باپ کو چھپ چھپ کے دیکھتی رہی کوئی تو سمجھے گا میرا فکرہ سارا دن بی بی زینب برکے کے اندر پردے کے پیچھے گھر کے اندر برکے کے اندر پردے کے پیچھے برکے کے اندر پردے کے پیچھے کبھی کبھی ابباس سے پوچھ لیتی تھی بچ تو جائے گا میرا باپا بچ تو جائے گا آج کے دن کا واقع علماء پڑھتے ہیں علی کی آنکھیں بند ہیں کافی دیر چھپ کے دیکھتی رہی ابباس سے پوچھتی ہے آجاؤں میں ابباس نے فرمایا اپنا گھر ہے چار دیواری ہے دروازے بند ہیں آج باپ کے سامنے آئی کافی دیر علی کا چہرہ دیکھتی رہی بابا میرے مولا نے آنکھیں نہیں کھوڑی قسمت کی ماری قریب بیٹھ موت کی خطہ ہوئی ہوئی بی بی زیلہ قسمت نہیں علی کی بیٹی کبھی ماں کو پٹیاں بانتی رہی باپ کا زخمی سر میری شہزادی نے اپنی جھولی میں رکھو چہرے کو دیکھ کے ایک فکرہ کا آئے دیکھ کے کہتے یہ بابا ساری زندگی تیری خواہش تھی میں تیرے سامنے آکے باتیں کروں بابا میں شرم کے مارے سامنے آ نہیں سکی بابا پردیس میں مجھے جدائی نظر آ رہی ہے آنکھیں کھول میری خواہش ہے مجھ سے کچھ باتیں کر بابا آج میرا دل کرتا ہے آنکھیں کھول آنکھیں کھول علی نے آنکھیں کھول کے جو فکرہ کہا ہے وہ فکرہ سنو گے آنکھیں کھول کے کہو میری لائک بچی میری ایک آخری خواہش ہے پوری کرے گی آوازہی دارین کا والی بابا تو حکم کر زینب کی جانواری تجھ پر آوازہی زینب ایک دفعہ مجھے صرف چل کے دکھا دے تو چلتی کہ زیدر بی بی زینب نے چلنا شروع کیا آوازہی حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو روحسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو چیخے مار مار کے میرا مولا حیدر اکرار رویا علی کے غریب آ کے حسن گے دے بابا چیخے مار کے کیوں روتے ہو آوازہی روتا ہے اس لیے ہوں جو علی جیسے باب کے سامنے اپنے گھر کے اندر نہیں چل سکتی نو لاکھ شرابیوں کے مجمع میں شام کا بازار ہوگا زینب آلیاں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں بال کھلے ہوئے اور کائنات ختم کیوں نہ ہو گئی بے غیرہ چھراب پی رہے تھے دھول بچانے والے دھول بچانے والے آواز آتی تھی تماشا دیکھو حیدر کرار کی بیٹی جب کہوں نہ پھر زیارت آئی حیدر کرار کی بیٹی شاہ اپرار کی بیٹی آج بابا لیٹا ہے کل ساتھ نماز میں تھا کل کی رات کی بلہ لیلت القدر کا آغاز مومنوں کے گھروں میں بڑی عبادت ہوتی ہے تو امیر المومنین کا گھر جنہیں لیلت القدر کی عبادت معلوم ہے جو اس سے مستفید ہوتے ہیں ان خوش نصیبوں سے میری ازدماز سے وہ میری حمایت کریں گے علی کی بیٹی ہیں قرآن سر پہ رکھے میں کہا یا اللہ ہائے علی ہائے علی میں کہا یا اللہ میں کہا یا اللہ میں کہا یا اللہ یہ کس رات کی بات کر رہا ہوں یہ جو رکال کبلہ جی گزر گئی ہے جناب امام زمان تو انبستہ رکھیں صحت یہ جو گزر گئی ہے راز یہ صبح علی کو ضربت لیں عبادت ہو رہی ہے لیلت القدر کی پہلی راہ اچانک علی کے دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی گھوڑا چلے تو ٹاپوں کی آواز آتی ہے تلوار نکلے تو آواز آتی ہے آواز سننے کے بعد ابباس نے مسلح چھوڑا بجلی کی رفتار سے غازی دروازے تک پہنچا تھا علی کی آوازی ابباس پھر دو میں نے یہ دو سال پہلے فکرہ پڑھا تھا لاہار میں ایک سید نے ایک لفظ کہا تھا وہ یہی لکھا گیا وہ بیچ میں سے کھڑا گیا اس نے کہا اللہ عمد صاحب علی بھی ابباس کو روکتا رہا آج رکھا مرحبا علی بھی ابباس کو روکتا غازی کو روک کر میرا مولا باہر نکلا کیسے میرے مولا نے دروازہ کھولا کیا دیکھتے ہیں چار گھوڑے سوار کھڑے ہیں انہوں نے نکابے کی ہوئی ہیں ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہاتھ سے گھوڑے کی نکابیں پکڑی ہوئی ہیں دوسرے ہاتھ میں تلواریں علم بنائی ہیں اور چہرے پہ نکاب علی نے فرمائے کون انہوں نے پھرتی سے زین چھوڑی تلواریں نیاموں میں ڈالی علی کے قدموں پر ہاتھ رکھا کسی نے ہاتھ چھوڑا کسی نے پاؤں چھوڑا پہلے کی آبادہ مولا میں عبداللہ ابن افیف علی کا صحابی تھا دوسرے کی آبادہ مولا میں ہدیفہ یمانی تیسرے کی آبادہ مولا میں ابراہیم ابن مالک یشتر علی فرماتے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہیں یہ اگلا فکرہ یاد رکھنا علی کی شہادت میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھ عبداللہ ابن افیف مولا کا صحابی وہ کہتا ہے مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے مولا ہم نے پوچھا خضاب کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا آپ یہ داری خون سے خضاب ہوں مولا آپ نے ممبر سے پوچھا آج رمضان کی کیا تاریخ ہے ہم نے کہا مولا اٹھارہ ہو گئی آپ نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے تھوڑے رہ گئے مولا امام حسن کو وسیعت کیوں لکھوائی مولا ہم نے تحیہ کیا ہے کہ امام زمانہ کی جان کو خطروں ہم پر آرام حرام ہے مولا تو گھر میں رہے ہم پہرہ دیں مولا تو مسجد میں رہے ہم پہرہ دیں کہ اس کی مجال ہمارے جیسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے مولا تک پہنچے علی نے چاروں کو پیار کر کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو تم نے اپنے امام سے پیار کیا لیکن میرا حکم یہ ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ اور مجھے خدا پہ چھوڑو جب حکم کے لابز آیا تو حضیفہ کہتے ہیں ہمارا پتن کام پرے لگو ہم سمجھ گئے کہ اب رکنا حرام ہے کیونکہ علی نے حکم دیا ہے حضیفہ کہتے ہیں ہم نا چاہتے ہوئے روتے روتے پیچھے ہٹنا لگے علی کے چہرے کو دیکھتے رہے وہ کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا تھا روتا تھا علی کا ہاتھ کہتے ہیں قیامت تک مجھے نہیں بھولے گا جب علی نے خدا حافظ کہنے کے لئے الودا کہنے کے لئے اپنا ہاتھ اٹھایا ہمیں خدا حافظ کہا حضیفہ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں آیا میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی قریب آگے کہتے ہیں حضیفہ ہوش کر تو علی کا سپاہی ہے کیا علی کے سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہتے ہیں بیوی رونا تو کیا کروں زمانہ دشمن ہے علی نے وسیعت لکھوا دی ہے میں پہرہ دینے گیا تھا علی نے خدمت قبول نہیں کی علی نے نوکری قبول نہیں کی علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ حضیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا جھوڑ کے کہتی ہے حضیفہ جاگ سن یہ شور کے ساتھ حضیفہ کہتا ہے اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قوتل امیر الموم لوگو امیر مارا گیا زینب کو کل شوم یتیم ماتا میں علی